بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل اکمان انگلیش اکیڈمی کے اندر سو فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے بسیکلی یہ آئی ایس ایس بی سیریز کے اندر ہمارا پارٹ فائیو ہے آر ریڈی ہم نے چار ویڈیوز آئی ایس ایس بی سیریز کے اندر ہم نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ جو آئی ایس ایس بی ڈے ٹو ہوتا ہے یعنی سیکنڈ ڈے آف آئی ایس ایس بی اس کے اندر آپ لوگوں کے کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے طور پر کن چیزوں کے لیے تیار ہونا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ والی جو ویڈیو ہے یہ پاکسان آرمی پاکسان ایف فورس اور پاکسان نیوی کی جتنی بھی کمیشنڈ آفیسر کی جو برانچز ہیں سب کے لیے یہ والی ویڈیو ہے مثال کے طور پر پاکسان آرمی کے اندر نرسنگ کی جابز آئی ہوئی ہیں ای 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 ایس کی جابز آئی ہیں تو یہ پاکسان آرمی کی ہے تو ان لوگوں کا بھی یا ان فی میل کینڈیٹس کا بھی آپ کا آئی ایس ایس بی ہونا ہے اسی طرح سے پاکسان نیوی کے اندر پی ای 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 ایس ایس بی ہونا ہے اور ان لوگوں کا بھی آئی ای ایس ایس بی ہونا ہے ٹھیک ہو گیا تو جتنی بھی کمیشنڈ آفیسر کی آپ لوگوں کی بیسیکلی جو جابز ہوتی ہیں ان سب کے لیے یہ یہ آپ کا آئی ای ایس ایس بی ٹیس لازمی ہوتا ہے تو ہم نے یہ سٹارٹ کی ہوئی ہے ایک سیریز کے آپ گھر پہ بیٹھ کے بغیر کسی چارجز کے کیونکہ جو اکیڈمیز ہیں یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور بہت مہنگی مطلب پیسوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کو یہ ٹریننگ دے رہی ہوتی ہیں لیکن ہم نے یہ کو سٹارٹ کیا فری آف کاسٹ آپ ویڈیو دیکھ کے اس کو مکمل طور پر تیار کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ہم نے جو پارٹ جو پارٹ ون اپلوڈ کی اس کے اندر کیا ہے ہم نے بیسیک چیزیں بتائیا اسیس بی کیا ہے ضروری ہدایت کیا ہے یہ کیوں ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اس کے لیے اپنے ضروری سامان لے کے کیا جانا ہے مکمل تیاری جو آپ لوگوں کو بتائیے پھر چونکہ آپ نے پانچ دن وہاں پر گزارنے ہیں تو آپ کو جو پارٹ ٹو ہم نے بتایا ہے اس کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ جو پانچ دن آپ نے ٹیسٹ کے لیے گزارنے آپ کو کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا اور وہاں پر آپ کے پانچ دن کون کون سے ٹیسٹ ہونے ہیں اسی طرح سے جو پارٹ تھری ہے اس کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ ڈے ون جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس دن کرتے ہیں بائیو ڈیٹا فارم فیل تو بائیو ڈیٹا فارم فیل کرنے کا آپ لوگوں کو مکمل طریقہ کارو بتایا گیا ہے کیونکہ اس کا سیلیکشن کے اندر بہت ہی مین رول ہوتا ہے تو یہ آپ کو مکمل اس کے بارے میں گارڈنس آپ کو وہاں پر دی گئی ہے آپ اس کو جا کے اور اس کے لیے سپیشلی آپ کی جو ہوبیز ہوتی ہیں تو یہ سارے چیزیں اس کے اندر آپ کو بتائی ہیں اور جو ہم نے پارٹ فارس کا جو اپلوڈ کیا ہے اس کے اندر ہم نے بتایا بسیکلی کہ آئی ایس ایس پی میں آپ نے کون سے چیزیں لازمی لے کے جانے ہیں یہ لازمی ویڈیو دیکھ لیجئے کیونکہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں چیزیں لے کے نہیں یا تر ڈاکومنٹ سپیشلی تو اس وجہ سے پھر وہ مس ہو جاتے ہیں ان کو مس کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جی ڈے ون کے بارے میں بتایا بسیکلی جس کو ہم ریپورٹنگ ڈے کہتے ہیں اس کے اندر آپ کو ساری کے ساری انفرمیشنز آپ کو بتا دی گئی کہ ڈے ون ہوتا کیا ہے اور پھر میں یہ بتا دوں پاکستان نیوی پاکستان آرمی اور پاکستان اے فوس سب کے لیے یہ والا آپ لوگوں کا ڈیس ایس بھی سیم ہوتا ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا اوکی جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ اپنا ٹاپک ہو تو ہمارا جو آئی کا ٹاپک وہ ہے آئی ایس ایس بھی ڈے ٹو تو جو ڈے ٹو ہوتا ہے یہ اس کو اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے بسیکلی وہ ہوتا ہے ڈیپٹی پریزیڈنٹ کے ایک ویلکم اڈریس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ اسی حال کے اندر ہوتا ہے جس حال کے اندر آپ نے ڈائی ایس ایس بھی فارم فل کیا ہوتا ہے آپ نے اور جس دن آپ کا رپیوٹنگ ڈے ہوتا ہے آپ نے اپنا سکریننگ آؤٹ ٹیسٹ دیا ہوتا ہے تو ڈیپٹی پریزیڈنٹ کیا ہوتا ہے یہ ایسی پرسنیلٹی ہوتی ہے جو پورے کے پورے آپ کے آئی ایس ایس بھی کے سسٹم کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس نے اینڈ کے اوپر آپ کا ایک انٹرویو بھی لینا ہوتا ہے اینیوی جو سیکنڈ ڈے ہے آپ کا اس کو ہم کہتے ہیں چاہیے کیونکہ آپ نے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے آپ نے لکھنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ کام ہوتا ہے آج کے دن کے نا ورکنگ کے حوالے سے تو جو سیکنڈ ڈے آف آئی ایس ایس بھی ہے it means کہ یہ سائیکلوجیکل ڈے ہوگا اس کے اندر آپ نے جتنا بھی کام ہوگا آپ کا سائیکلوجیکل ہوگا اور اس کے اندر آپ کا دیکھا جائے گا کہ آپ کی جو نفسیاتی طور پر آپ جو ہے نا وہ کس لیول کے اوپر ہے اور آپ کی سوچ کیا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ ڈے کی آپ کو سمجھا گی so this is the second day اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ آپ کے جو ٹیسٹ ہوں کے ان کی روٹین کیا چلے گی وہ ہم باری باری انہیں تو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو جو سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ آپ کے سب سے پہلے کہاں سے سٹارٹ ہوں گے اور کون کون سا پہلا ٹیسٹ ہوگا دیکھیں جی سب سے پہلا جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سی ٹی سی ٹی کا مطلب ہوتا ہے سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ یعنی اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کو سینٹینس دے جائیں گے جو کمپلیٹ نہیں ہوں گے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں سینٹینس کمپلیشن اس کا کیا ہوگا جی کہ اس کے اندر کیا یہ اس کا میں سیمپل آپ کو اگلے پیچ پہ جا کے دکھاتا ہوں آپ کو بیسیکلی ہوں گے کیا یہ four set ہوتے ہیں یعنی چار قسم کے set ہوتے ہیں دو اردو کے اندر ہوتے ہیں اور دو انگلیش کے اندر ہوتے ہیں دو اردو میں ہوں گے دو انگلیش میں اور ایک جو set ہوگا آپ کا وہ twenty six آپ کے questions آپ کو دیے جائیں گے twenty six آپ کو sentences دیے جائیں گے جو incomplete ہوں گے اور اس کا جو time ہوتا ہے وہ ساڑھے چار منٹ time ہوتا ہے آپ نے ساڑھے چار منٹ کے اندر ایک جو set twenty six incomplete sentences کا ہے اس کو آپ نے fill کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے دو اردو کے ہوتے ہیں اور دو انگلیش کے ہوتے ہیں اس کا میں اگلے پیچ پہ جا کے آپ کو ایک سیمپل بھی دکھا دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ sentence completion کیسے ہوتے ہیں دیکھیں جی اس کے اندر آپ کو لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیئے کہ یہ آپ کا ایک test سیمپل ہے اس کے اندر آپ کو six منٹ ویسے دیا ہوا ہے لیکن some time جو ہے نا وہ four point five minute ہوتے ہیں یعنی ساڑھے چار منٹ کا time آپ کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس میں کیا ہوگا جی کہ number one سے لے کے number twenty six تک twenty six آپ کی sentence آپ کو دیئے گئے جو incomplete ہیں جو آپ نے complete کرنے اور آپ نے positive way میں complete کرنے اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ان sentences کو تیار کیسے کرنا ہے ان کو لکھنا کیسے آپ کی لکھنے کی جو practice ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کروائیں گے اچھا اردو کا ہو گیا sorry english کا ہو گیا ابھی جو اردو کا ہوتا ہے وہ بھی same ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی آپ کو یعنی page آپ کو دے دی جاتے ہیں آپ کو time دے دیا جاتا ہے اس میں آپ کو stop writing اور start writing آپ کو caution دیا جاتا ہے آپ نے اس کے accordingly آپ نے چلنا ہے twenty six six کے اندر ہوں گے twenty six آپ کے اردو میں ہوں گے sheets ہوتی ہیں sheet کے اوپر ہی آپ نے اس کو fill کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کو sheet ملی ہے آپ کو ایک sheet نہیں ہوتی ہیں سو بیسیکلی یہ جو آپ کا ISSB کا جو day one ہے اس کا آغاز آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کا سب سے پہلے جنہ وہ welcome address ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا sentence completion test ہوتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو sentence completion کی سمجھ آگی ہوگی second one test آپ کا اسی دن اسی جگہ پہ same time میں بیٹھے ہوئے جو آپ کا ہوتا ہے وہ ہے w80 wet اس کو کہتے ہیں یہ ہوتا ہے word association test ٹھیک ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے hundred words ہوتے ہیں آپ نے hundred words کے hundred sentence بنانے ٹھیک ہے اور ہر ایک word کے لیے آپ کو دس سیکنڈ کا gap ملتا ہے جی ہاں دس سیکنڈ کا gap آپ کو ملے گا اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے word association test ہے ہنڈرڈ words ہوں گے دس سیکنڈ کے لیے آپ کو ایک فکرہ سکرین کے اوپر نظر آئے گا اس میں آپ کو sheet علیدہ سے دے دی جاتی ہے جس کی اوپر آپ نے لکھنا ہے لیکن جو لفظ ہوگا وہ آپ کو بیسیکلی وہاں پر جو پروڈجیکٹر لگا ہوتا ہے یا جو ملٹی میڈیا ہوتا ہے سکرین کے اوپر آپ کو دس سیکنڈ کے لیے ایک لفظ نظر آئے گا آپ نے اس دس سیکنڈ کے اندر ہی آپ نے اس کا ایک positive sentence بنانا ہے اور ایک بزر بجتا ہے یعنی ایک بیل بجتی ہے اس کے بعد آپ کا نیا فکر آ جاتا ہے آپ نے سو words کے سو sentences بنانے ہوتے ہیں اب آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کو کتنی جو ہے نا وہ practice کی ضرورت ہوتی ہے sentence کے جو words ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر school ہے girl ہے boy ہے floor ہے college ہے when ہے mistake ہے ان سارے words کے اوپر آپ نے ایک positive sentence بنانا ہے جو آپ کی personality جو آپ کی شخصیت کو اجاگر کرے گا بتائے گا کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے بات سمجھا گی 10 second کے لیے یہ ساری چیزیں 10 second کے لیے ایک word آپ کو سکرین پر نظر آئے گا sheet آپ کو الیتا سے دے دی جاتی ہے multi media اور projector کے اوپر آپ کو سامنے ایک word 10 second کے لیے نظر آتا ہے آپ نے اس word کو دیکھنا ہے اور آپ نے لکھنا ہے اس طرح کہ آپ کو 100 words ملتے ہیں بات سمجھا گی جی آپ کو آپ نے 100 words کو word association کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے sentences کے اندر اس کو complete کرنا ہے i hope کہ آپ کو wet کی سمجھا گی ہوگی یعنی word association test اس کے لیے ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی practice کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی جب practice ہو جائے گی تو آپ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں میں نے start کے اندر آپ کو بتایا یہ ساری کا سارا دن اس کے اندر آپ کا written work بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا جی اسی دن آپ کا جو third test ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں picture story پکچر story کا کیا مطلب ہے آپ کو screen کے اوپر 15 second کے لیے ایک آپ کو تصویر نظر آئے گی پڑا time لگتا ہے دو یا تین آپ کو تصویریں نظر آتی ہیں اس کے اوپر آپ نے 15 second کے لیے وہ آپ کو نظر آئے گی اور ساڑھے چار minute کے اندر آپ نے اس کے اندر ایک story لکھنی ہوتی ہے ساڑھے چار minute آپ کو time دیا جاتا ہے pages آپ کو دے دی جاتے ہیں screen کے اوپر یہ آپ کو نظر آتی ہے اور عموماً تین stories ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جو آپ نے اسی دن آپ نے لکھنی ہے اور time بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 15 second کے لیے وہ screen پہ نظر آئے گی اور جو time آپ کو دیا جائے گا وہ ساڑھے چار minute کا time ہوگا آپ نے ساڑھے چار minute کے time کے اندر آپ نے وہ story ایک positive way میں بنانی ہے وہ بھی انشاءاللہ مگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے positive way میں story کس طرح سے بنانی ہے اور بنانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے next جو آپ کو ویڈیو ہے جو آپ کو next جو آپ کی picture ہے وہ آپ کو screen پہ نظر آجائے گی اس کے اوپر آپ نے ایک story بنانی ہے مثال کے طور پر یہاں پر میں نے دو sample آپ کو دکھائیں دو تصویریں دکھائیں دیکھیں میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ یہ black and white تصویر ہوگی some time یہ clear بھی نہیں ہوتی اس کو آپ نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا اس کے اوپر آپ نے ایک positive story بنانی ہوتی مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں کہ ایک بندہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے دو بندے بھاگ رہے ہیں اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ بھاگ رہے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کسی مقصد کے لیے کسی goal کے لیے کسی achievement کے لیے بھاگ رہے ہیں اور آپ نے add the end اس کا ایک result بھی بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو picture story جو ہماری سیریز آئے گی سیریز کی نیکس ویڈیو آئے گی اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے story کس طرح سے لکھنی ہے اور لکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اور start کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اوکے جی اب ہم بات کرتے ہیں جی second picture کی second picture کے اندر اگر آپ دیکھیں اچھا اس کے اندر میں بتا دوں آپ کو کہ یہ بھی جو time آپ کو دیا جائے گا یہ ساڑھے چار منٹ کا time ساڑھے چار منٹ کا time same آپ کو پندرہ second آپ کو نظر آئے گی تصویر نظر آئے گی اور ساڑھے چار منٹ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ایک story لکھنی ہے اگر ہم دوسری تصویر میں دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے جی کہ بندے کام کر رہے ہیں اور ایک ریل کی پٹری خراب ہے دو بندے کام کر رہے ہیں اور باقی جو بندے پیچھے دیکھ رہے ہیں جیسے train آ رہی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر بھی ساڑھے چار منٹ کے اندر آپ نے ایک positive way میں story بنانی ہے جس کے اندر ایک goal مقصد آئے ایک بندہ hero آپ نے بنانا ہوتا ہے اور ایک آپ نے achievement اس کا کام اس کی struggle آپ نے دکھانی ہوتی ہے ہارڈ برکنگ دکھانی ہوتی ہے اور add the end آپ نے اس کا ایک result بھی نکالنا ہوتا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے نا وہ ہماری جو ویڈیوز آئیں گی اسی series کی اس کے اندر ہم آپ کو complete طور پر بتا دیں گے کہ آپ نے کیسے اس کی تیاری کرنی ہے اور کیسے آپ نے اس کو لکھ رہا ہے تو برحال یہاں پر میں نے آپ کو ایک sketch بتایا کہ کس طرح سے آپ کی picture story آتی ہے اچھا جی اس کے بعد جو آپ کی جو number 4 پہ اسی دن آپ کا test ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے pointer story یہ ایک ہوتی ہیں یا دو ہوتی ہیں یہ آپ کو pointer story ہوتی ہیں pointer کا مطلب ہوتا ہے اشارہ یعنی آپ کو ایک اشارہ دیا جاتا ہے page آپ کو screen پہ نظر آ جاتا ہے یا آپ کو دے دیا جاتا ہے page اس کے اوپر دونوں طرح سے چیزیں possible ہو سکتی ہیں دونوں طرح سے test ہوتا ہے screen کے اوپر بھی نظر آتا ہے اور آپ کو sometime page بھی دے دیا جاتا ہے آپ اس کے اوپر بھی لکھ لیتے ہیں تو pointer story آپ نے کیسے بنانی ہے اس کا بھی same time ہوتا ہے same آپ کو طرح تریکہ کار ہوتا ہے بالکل آپ نے ویسے ہی لکھنی ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہوتی کہ یہ آپ انگلیش میں لکھیں مثال کے طور پر pointer story ہوتی کیسے اس کم ایک سیمپل آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں لکھا ہوگا i was scraping suddenly next جو ہے نا وہ bracket ہوگی ایسے نا کھالے جگہ بنی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک story لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ایک story آپ نے لکھنی ہے بس ایک لائن لکھنی نہیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے پوری story بنانی ہے کم سے کم half page کے اوپر آپ کی story آنی چاہیے add night یہ دیکھیں یہ pointer story ہے ٹھیک ہے نا رات کے وقت in the morning صبح کے time ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے story بنانی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے positive way میں کچھ نہ کچھ لکھنا ہوتا ہے جو آپ کی شخصیت اور آپ کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے ٹھیک ہے جی i hope کہ آپ کو یہاں تا کن چیزوں کی سمجھ آگے ہوگی کہ pointer story کیا ہوتا ہی ہے اور picture story picture story میں یہ ہوگا آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے گی اور pointer story میں آپ کو ایک اشارہ دیا جائے گا آپ نے اس اشارے کے مطابق بات کرنی ہوگی next جی اگر ہم بات کریں last page اسی دن جو آپ کا test ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے جو number five پہ test ہے وہ ہے pleasant moment of life آپ نے اپنی زندگی کا ایک خوشگوار واقعہ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان میں سے کوئی ایک topic یہ لازمی ہے یعنی topic یہی ہوتے ہیں کوئی ایک چاروں میں سے topic کوئی بھی ایک ایسا ہے مثلا pleasant moment of life unforgettable moment of life ٹھیک ہے تو اس کے بعد saddest moment in the life happiest moment in the life تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کوئی اچھا سا آپ نے اس کے اوپر کیونکہ یہ لازمی آنا ہے آپ نے بائیو ڈیٹا فارم میں بھی لکھنا ہوتا ہے اس کو اور آپ نے یہاں پر جب آپ کا ISSB ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے day two میں آپ نے اس دن بھی لکھنا ہوتا ہے اس کا بھی same criteria ہوتا ہے وہی ساڑھے چار منٹ کا آپ کو time دیا جاتا ہے آپ نے ساڑھے چار منٹ کے اندر آپ نے stories پہ لکھنی ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ آگے ہوگی جی آپ کا جو second day of ISSB ہویا یہ بڑا ہی busy day ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے ہاتھ بھی تھکی جاتے ہیں آپ کو اچھی خاصی practice کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کا return work اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے time آپ کے پاس basically بہت تھوڑا ہوتا ہے so friends anyway جی یہ تھی ماری آج کی ویڈیو تو I hope کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہو اس کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور next ویڈیو انشاءاللہ ہم اس کے اندر آپ کو بنائیں گے کہ آپ نے ان کی تیاری کیسے کرنی ہے okay جی تب تک کے لئے اللہ ویڈیو